اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور کوئی مسلمان کوئی مومن کیا بزدل ہو سکتا ہے فرمائے نہیں وہ بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی سرسد ہو جائے انسانی کمزوری ہے کبھی انسان بہت طاقت میں ہوتا ہے کبھی انسان کمزور بھی پڑ جاتا ہے فرمائے ہو سکتا ہے کبھی اس سے ہو بھی جائے پھر پوچھا کہ بخل کر سکتا ہے فرمائے نہیں مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے کبھی کبھی دولت اسے اچھی بھی لگنے لگ جاتی ہے جس طرح فرمایا گیا کہ اولاد مبخلتن مجبنتن یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ بندے کو بخیل بھی بنا دیتی یا بزدل بھی بنا دیتی جب اولاد نہیں ہوتی تو بندہ سخی بھی ہوتا ہے اور بندہ جو ہے وہ مشکل حالات میں بھی کود جاتا ہے لیکن جب اولاد ہوتی ہے تو پھر مشکل حالات میں کودنے سے پہلے سوچتا ہے میرے بچے ہیں یتیم ہو جائیں گے اس کو یہ خیال آتا ہے پہلے ایسے مال لٹاتا ہے لیکن اولاد ہو جائے تو پھر وہ اولاد کا سوچتا ہے کہ ان کے لئے کچھ میں جمع کرلوں تو اولاد فرمایا میرے حضور نے کہ مبخلہ و مجبنہ یہ بخیل بھی کر دیتی ہے اور یہ کمزور اور بزدل بھی بنا دیتی ہے تو مومن ہوتا بہادر ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے مومن ہوتا ہے لیکن کبھی ہو سکتا اس سے بخل بھی ہو جائے لیکن تیسرہ سوال حضور سے پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو اس پہ دو توکہ نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو وہ سچ بولنے والا ہو تو اکلِ حلال اور صدقِ مقار یہ دو خوبیاں جو ہیں یہ اہلاللہ کا طرح امتیاز ہے اور یہ مجھے اور آپ کو اختیار کرنی چاہیے موسیقی